بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اس وقت فوڈ سیکیورٹی کے مسائل میں بری طرح قہت کا خطرہ چالیس عرب ڈالر کا نقصان اور یہ سیچویشن اتنی خراب ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے اور یہ ہے کہ باز ہی نہیں آرہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیکھیں مراد سعید کی ریاہشگاہ انہوں نے پوری گھیری ہوئے اس کے اوپر آلات لگائے ہیں فوات چودری کو آریسٹ کرنے کی افائی کوشش کر رہی ہے سیف اللہ نیازی جو سینیٹر ہے اس کے گھر چھاپا مارا گیا موبائل فون لیپ ٹاپ قبضے میں لے گئے تو یہ عمران خان کی جو کال ہے جو عمران خان ابھی بات کر رہے ہیں یہ اس سے پہلے حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے جو کائنا میں ان کے نام سریان کروں گا اور ایک سرپرائز دوں گا یہ انہیں بڑا مسئلہ پڑ گیا اور دوسرا جو عرشد شریف نے کال ایک بات بڑی اہم کر دی ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ملاق باتوں کا ذکر کیا ہے اس پر میں پہلے بڑی تفصیل سے ویڈیو کو بتا چکا ہوں وہ ساری تفصیل لیکن کچھ مزید باتیں آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ ایک بڑی شرمناک کمپین بھی پی ٹی وی سے چلا رہے ہیں لوگ اور سب سے پڑھ کر ایک بڑا سوفٹ ویر انہوں نے خریدیا جو مراد سعید کے پر بھی استعمال کی ہے وہ کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے مراد سعید پر معاملہ شروع کیوں ہوا کیوں اس کے پیچھے پڑے فواد چ تونخوا کے حوالے سے سرحد کی جو بار ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہاں سے نقل و حرکت کیسے ہو رہی ہے کس طرح وہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں پھر افغانستان میں کیا معاملہ تیہ ہوا جب آپ کو یہ سب کچھ پتا تھا تو پھر آپ نے کیوں اسے ایک پروپیگنڈے کے طور پر سوشل میڈیا پر ان تمام چیزوں کو دبا دے یہ وہ سوالات ہیں جو انہیں جواب دینا بڑا مشکل ہے اور ظاہر ہے مراد سعید کا آپ کو پتا ہے جہاں نام آیا پھر محسن دا داور منظور پشتین ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے اب سیکیورٹی میں جب آپ سوال کریں گے پھر تو یہ لوگ پیچھے آپ کے پڑھ جائیں گے مراد سعید دلیر لڑکا ہے آپ کو پتا ہے بڑی جان مارتا ہے نیوٹرل کو یہ چیز پسند نہیں ہے کسی طرح اور یہ ساتھ ساتھ دیکھیں علی وزیر کی چوتھے مقدمے میں مزے کی بات ہے زمانت تو ہوگی اور یہاں پر مراد سعید کے ساتھ مسائل شروع ان کے اوپر مہربانیاں کیوں شروع ہوئیں اصل میں جب بھی یہ ن نیوٹرل کوئی چال چلتے ہیں تو معاملات پھر ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں انہوں نے تین سو لوگ وہاں سے لاکر یہاں بسائے جنرل فیض کو پشاور سے ہٹایا لیکن یہ گیم الٹی ہوگی یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یہی ان کی میس کیلکولیشن ہے اور بار بار یہ غلطی بے غلطی کرتے ہیں انہیں اللہ کرے اکل آجائے تاکہ یہ جو کام ان کا سیکیورٹی کا کرنے والا وہ کریں یہ پولٹیکل انجنئرنگ چھوڑ دیں اب موجودہ صورتحال کی بات کر تو کچھ لوگ کل سے بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ انہیں سمجھ نہیں آرہی ہو کیا رہا ہے تو تفصیل سے میں بتاتا ہوں عمران خان کا جو انٹریو تھا اس سے تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹر بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوگی کیا واقعی ایسا معاملہ ہو گیا اور پھر جو عرشد شریف نے بیان دے دیا مزید کنفیوزن ہوگی اس لئے چیزوں کا کلیر کرنا بڑا ضروری تو میں نے سوچا ڈیٹیل سے آپ لو ہوں کو اس حالت تفصیل سے بتاتا ہوں میں نے پہلے بتایا تھا کہ بائیس ستمبر تک یہ معاملات بڑی تیزی سے بدلیں گے چہرے بھی بدلیں گے اور نظام بھی بدلے گا عمران خان کا جو بیان ہے اس کے بیگراؤنڈ کا آپ کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے اندرون خانہ کافی عرصے سے کچھ چلنا تھا آپ کو بتائیں نگران حکومت بھی ہے پھر پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی نکالنا ہے اور کچھ ایسے حالات ہیں جن کو احلانا ہے اب آپ اقوام متحدہ انتوریو گ انتورس جو آکے کہ کے گیا 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 ہے گوٹرے سوری کہ آنے والے مہینوں میں جو کہت اور غزائی بہران آنے والا ہے یہ چیز آپ سوچ نہیں سکتے یہ لوگ اور یہ اس وقت جو نگران حکومت ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری لینا نہیں چاہتی دوسری طرف سٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے انہیں پتہ ہے حکومت فلوپ ہو چکی ہے ان کے میگا سکینڈلز آ چکے ہیں عمران خان کنٹرول نہیں کر چکے اور یہ جو سیٹ اپ میں رہے تو پھر وہ بہران آ جگا جو کسی کے حل میں نہیں رہے گ اور پھر یہ جاتے جاتے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو ہے نیا چیف لگا دیں تاکہ پھر نگران وزیراعظم جو ہے وہ اختیار استعمال نہ کر سکے عمران خان نے یہ جو بیان دیا یہ واقعی نوے پوری سیاست کو نوے ڈگری پہ لے گئے یہ گم سم پریشان ہو گئے یہ ہوا کیا کیا ردعمل دیں بوٹ اٹھائیں یا بوٹ ماریں یہ بیان ایک ہڈی ایسی ان کے گلے میں فاس کی نہ اگل سکتے ہیں نگل سکتے ہیں اس کے اندر ایک بیان ہے اس بیان میں یہ ٹیکنیکل بیان ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے باجوہ صاحب کے چھے مہینے بھی پڑھے وہ یاد رکھیں تو اسی اگر نہ ملے تو پھر ہائی کورٹ میں بھی ہو جا سکتے ہیں اس ساری سوچوشن کو اگر آپ ریڈ کریں اور پچھلی کچھ چیزوں کو ڈاٹ کنیک کریں تو موجودہ جو اتحاد ہے ان کے تعلقات باجوہ صاحب سے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں انہیں ہٹانا تھا تو جو عمران خان کا جو انٹرویو ہوا کا عمران خان کے ساتھ یہ وہ شہطرنج کی ایک چال تھی نون لیگ اور پی ڈی ایم اسی لیے بہت زیادہ ناراض ہیں غصے میں عمران خان مانگتے گئے ہیں الیکشن تاکہ دو تہائی اکثریت لاکر واپس آئیں اور پھر اپنا فوکس ان چیزوں پر کریں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ کو پتا ہے جبری نکاح جو ہوا ہے یہ ٹوٹے نا حکومتی اتحاد اور باجوہ صاحب کے درمیان جب تک تعلقات ختم نہیں ہوتے ختم تعلقات مطلب جو انہوں نے یاریاں بنائی ہیں جبری شادی والی یہ تعلقات خراب کرنے کے لیے عمران خان نے ایک سیاسی چال چلا ہے یہ مائنڈ گیم نفسیاتی گیم ہے آساب کی جنگ ہے حکومت میں جو وزراہ ہیں اور صحافی ہیں آپ دیکھیں انہوں نے کل سے فوج کے بارے میں کیا کیا باتیں شروع کر دی باجوہ صاحب کے بارے میں وہ دن رات جو کسیدے پڑھ رہے تھے اچانک اب سیدے ہو گئے کیونکہ اصل میں وہ ساتھ تو تھے ہی نہیں کبھی منافقت ہے اب جو ہی وقت بدلا تو اب یہ سارے لوگ بھی اپنا چہرہ اصل چہرہ وہ جو ماسک اتر ہے پہلے ففت جنریشن کا بھوت بہت سارے لوگوں پر سوار بھی تھا قصور ان کا بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے ماسک اترنے میں ٹائم لگتا ہے اور یہی عمران خان کی کامیابی ہے کہ اس نے سارے سسٹم میں موجود ان تمام لوگوں کو ننگا کیا ہے وہ شہواز گل کی قربانی کو آپ ضائع نہ سمجھیں بات صرف چھوٹی سی ہے کہ یہ حالات عمران خان کو بہتر ملیں تاکہ الیکشن ہوں دو تہائی اکثریت آئے اور یہ جتنے بھی آپ کو پتا ہے جن کا کام حکومت میں نہیں ہے نیوٹرلز کا یہ اپنے اپنے بیرکوں میں جا کے سیکیورٹی کریں خیبر پختون خواہ اس طرف دیکھیں عمران خان نے جو کہا کیا ہے اس سٹیٹمنٹ میں عمران خان نے کہا میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی نائن نائی توسی کی بات کی ہے فوری انتخابات کی تاریخ اعلان سے مشروط ہے جب تک مطلب جو آرمی چیف کی تائناتی ہے اسے آپ ڈیلے کر سکتے ہیں ڈیفر کر سکتے ہیں پوسپون کر سکتے ہیں عمران خان کی پوری سپیچ اگر آپ دیکھیں اس میں تو انہوں نے کہا چند لوگوں نے اپنے مفات کی خاطر ملکی سلامتی کو دعو پہ لگایا ہوا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ نام بتاؤں آپ کو پتہ ہے کون نو ہوں گے اور جو جو بھی سکت آپ کو پتہ ہے ملکی مفات کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آخری کال ستمبر سے پہلے تیس ستمبر لاسٹ ہے میرا تو خیال ہے بائیس تک عمران خان نے کرکٹ میں سونگ یار کر کے بھی بات کر دی کہ آرمی چیف کی جو تائناتی ہے وہ میرٹ پر ہو اب اس پر آئی ایس پی آر نے کیوں بیان دیا یہ عمران خان بھی کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں اس نے کہا ایسی بات اور جہاں تک یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی اس وقت ٹوٹی پوٹی حکومت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ان کی طاقت ہی نہیں ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی آر میں ملک کو نقصان دے رہے ہیں بہت بڑا نقصان ججز کی تائناتی ہو عدلیہ کی تائناتی ہو ججز کی ہو یہ پورا ایک میکنزم ایک فریم ورک ہو پھر انہوں نے پنجاب حکومت کے خلاف بھی ساتشیں جو کی اس کو گرانے کی کوشش کی آپ کس طرح ایک منتخب حکومت کو گرا سکتے پانچ مہینے جلسے کر کر کہ عمران خان نے عوام کو کہاں تک لے کے گئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بوائلنگ پوائنٹ تھوڑا سا نیچے ہے دیوار کے ساتھ لگا کر دھکیلے مت آخر کال آ جائے گی باستمبر سے تیس میں صرف نو دن ہے اور عمران خان نے تو کہا میں تو جیل میں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کتاب میں بھی بیگ میں رکھے بیٹھا ہو تو مجھے تو جیل یہ تو عوام نکلی تو لوگوں کو بات چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا دیکھیں اصل میں معاملہ صرف سادہ سے صاف شفاف الیکشن یہ چاہیے پاکستان کو تاکہ جو جمہوریت کا اصل عمل ہے وہ چلے اور یہ جو انسیٹن سیچویشن آدمی استحکام ہے یہ ختم ہو یہ مکس چار پارٹیاں جو کٹھی ہوئی ہیں یہ کام کبھی میں نہیں چلستی کیونکہ یہ سارے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے ہیں یہ ایک دوسرے پر اس وقت اعتماد نہیں کر رہے ہیں بڑے بڑے فیصلے جو ہیں بیک ڈور میں چھپکا ڈرائنگ روم میں کر جاتے ہیں پھر حکومت ان فیصلوں کو باہر آ کے دفاع کرتی ہے اور یہ دیکھیں ہر نیا دن جو ہے وہ تباہی اور بربادی لار ہر نیا دن جو سٹیٹس دیکھتے ہیں ان کو پتا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں اشارے دیکھیں آپ کدھر ہے اب یہ جو انہوں نے تجربہ کرنے کی کوشش کی نیوٹلز نہیں ہے یہ ناکام ہو گیا بری طرح عوام نے بھی مسترد کر دیا حال اس کا صرف اور صرف دیکھیں جب تک عوام کی حکمیت عوام کی اوپر نہیں آئے گی اس تحکام نہیں آسکتا آپ نے پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنایا ہوا بھئی اب آپ عوام کو کہنے جی یہ پرپاگنڈا کریں پتہ نہیں ہے بچاروں کو جمہوریت کیسے ہوتی ہے بھر ووٹ ایک بندے کو دیتے ہیں بندہ دوسرا لگ جاتا ہے سامنے سادہ سی بات ہے یہ ناقابل اطلافی اس وقت نقصان ہو رہا ہے اور دیکھیں عمران خان کے باس جتنی اس وقت عوامی طاقت ہے اس کے باوجود پرامل طریقے سے وہ کہہ رہا ہے اقتدار کی منتقل ریڈ لائن نہ کراس کروں عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دی یہ آپ دیکھ لیں زمینی انتخابات اب یہ جو کینسل کی ہے کہ جہاں جہاں عمران خان لڑا تک یہ جو رجیم چینج میں آرمی چیف کا جو انتخاب ہے یہ امریکہ کے انتخاب ہوگا سیدھ اسی بات ہے اور عوام جو انتخاب میں منتخب لوگ لیں گے ان کا کام ہے کہ وہ منتخب کریں آرمی چیف کو وزیراعظم کی تاکہ حیثیت اس کا رتبہ بحال ہو عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں انہیں پتا چلے کہ سرکاری ملازم اور اس کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے اب آرمی چیف کے انتخاب سے اس طرح پراپر سسٹم سے ادارے کے اندر میرٹ کا جو سسٹم میں وہ پکا ہوگا انہوں نے زد پکڑی ہوئے عام انتخابات کے جانے کی بات نہیں کہہ رہے بلکل پھر جب یہ لوگ اسلام آئیں گے تو پھر ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا انہوں نے دیکھیں لادلہ 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 کی رٹ لگائے اب لادلہ ہے کون دیکھیں میں ایک چار شیٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جتنا فائدہ پی ڈی ایم اور آل شریف نے خصوصاً عدلیہ سے اٹھایا آپ سوچ نہیں سکتے مثال دیکھیں دوزار تینا کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی باقاعدہ طور پر ثابت ہوئی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مرتبہ دے میں اعتماد کامیہ ہوئی دونوں باپ بیٹا پر فرد جمعہ مجرم ڈک لے رہے ہیں جیل سے انہیں پہلے سیدھا لندن بجھوایا گیا حمزہ شہباز کے بڑے بڑے کیسز کے باوجود وزیراعلا لگایا گیا آپ دیکھ لیں پاکستان کے آرمی چیف آئی ایس آئی کے جنرلوں کے بقایتہ نام لے کر حملہ کیا گیا انٹرنیشنل کورٹ میں ثبوت پیش کیے گئے سپریم کورٹ پر کی چڑھائی کیے گئی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو فارق کیا آرمی چیف کو فارق کیا پانچ پانچ آرمی چیف کے ساتھ یہ لڑائی کرتے رہے مارڈل ڈاؤن کا ثانیہ چودہ لوگ اس میں آپ کو بتایا شریف اس کے باوجود یہ اتنی بڑی چار شیٹ کسی کے ہو حکومت و دور وہ نظر لیکن یہ دن دہالے دندناتے بھی پھر رہے ہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا اور جب بات ہوتی ہے کہ عمران خان لڑڑا ہے عمران خان لڑڑا ہے اصل میں پی ڈی ایم اسو کر کیا رہی ہے شہباز شریف نے برباد معیشت کی سلاب تباہی بربادی اور دیکھیں کہ اوپر سے ان کی جو کابینہ میں اس میں آٹھ مزید معاونین بھرتی کر لی بھائی معیشت میں آپ پہلے تباہی چڑھوئی ہے آپ اس معاملات میں آٹھ لوگ اور مفتا اسماعیل کی گیم دیکھیں حکومت سے آنے پہلے وہ شازیب خان زادہ کے پرگام میں بار بار قسمیں اٹھا رہا تھا کہ جب ہم آئیں گے بجلی سستی ہوگی ٹیکس ختم ہوگا ایم کیم کہتی ہے آپ نے تو ہر پارٹی کو جوائن کر کے دیکھ لیا اب ہم کریں گیا انہوں نے کیا کیا صرف اسے بکر لو یہ تو عوام آپ کو بتائیں گے کہ کریں گے کیا انٹرنیشنل منافقت انہوں نے کی آسفل زرداری کو دے اتنے بیمار ہیں اتنے بیمار ہیں صاحب کہ بریٹش ہائی کمیشن میں جا کے کوین کی جو ملکہ کی جو فوتگی اس پہ سائن کر سکتا ہے جس طرح باجوہ صاحب گئے اور شہباز ہی تو خرلندن ہی جا رہے ہیں ڈریکٹی وہاں جنازے میں شرکت کرنے لیکن کے پاس سلاب زدگان کے لیے سندھ میں وقت نہیں تھا نہ پیسے کٹھے ہوئے ان سے ان سے کوئی پوچھے کتنے فانڈ آپ نے اب تک کٹھے گئی ہیں کدھر گئے آپ کے فانڈ کہاں ہیں وہ جو ایڈ ملی ہے وہ تو اوپن مارکٹ میں کھلے آم بک رہی حالت اتنی ہے اور یہاں پر اس وقت قہد کے حالات بنے ہوئے پاکستان میں دیکھیں جس طرح عمران خان نے کرونا کے دوران وبا کو کنٹرول کیا یہ مجھے تو آگے سارے ادھیرہ نظر آتا ہے ان لوگوں نے تک کراچی میں کھڑے ہوئے جہازوں کے پرزے تک اتار اتار کے بیچنے شروع کر دیں ادارے بیچنا تو دور کی بات اب جو یہ نیا داؤں کھیلنے جا رہے ہیں جس پہ اصد عمر نے الکی سی بات کی میں آپ اس کے پوری تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جی حکومت سوفیر لانچ کر رہی واشنگٹن پوسٹ نے ایک انویسٹیگیشن لانچ کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کی ایک کمپنی ملٹری گریڈ کے یاد رکھیں جاسوسی کے سوفیر تاکہ شہریوں کی سرویلنس جو کرتے تھے ان کی کالز ریکارڈ کریں ان کی لوکیشن ریکارڈ کریں وہ انفرمیشن ساری حاصل کریں اس کے لئے سوفیر استعمال تھا جسے پگیسس پروجیکٹ کہا گیا یہ اسرائیل کی ایک کمپنی آپ کو بتایا ایسو گروپ انہوں نے موبائل فون میں بات چیت اس پہ قطر میں الجزیرہ کے صحافیوں کی ان لوگوں کی اب یہاں یہ صحافیوں سیاستدانوں ہیمن رائٹس ایکٹیویس سیول سوسائیٹی کے لوگ بزنسمن ان تمام لوگوں کی بات چیت اس سے بڑا سوفیر تو کوئی ہے نہیں انہوں نے پاکستانیوں کی جسوسی کریں گے اصل مقصد کیا ہے ان کا دیکھیں عمران خان کی جو میٹنگ ہوتی اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں وقت سے پہلے باہر آ جاتی ہیں عمران خان کے موبائل فون کا جو چوری ہونا آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا پھر اس کے بعد جو عمران خان نے ویڈیو ریکارڈ کرائے جس کو یہ ڈھونٹے رہے شوکت تینین کی ابھی جو کول آئی اور مریم صاحبہ کا آپ کو دعویٰ تو آپ کے آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو اور آڈیوز پڑی میں جو تھوڑی تھوڑی کر کے ججز کی ان سب لوگوں کی ریلیز کرتی رہتی ہیں تو یہ سب انہوں نے بقاعدہ طور پر معاملہ رکھے یہ تاکہ بات چیت میں لوگ اب محتاط رہیں گے اب جو وی پی این ریجسٹریشن کروانے کی کوشش شہریوں کو وہ بھی اسی نظام کے اندر لانے کی کوشش کی کہ ہر عام شہری پاکستان میں ریاست مکمل طور پر کنٹرول کر لے شہریوں کو جب چاہیں جہاں چاہیں جس کی حرکت بات چیت ان کی ہر چیز پر ان کا کنٹرول ہو تو یہ جو عمران خان کا خاموش انقلاب تھا نوجوانوں کے علاوہ جس طرح آپ کو پتا ہے پھیل رہا تھا سوشل میڈیا سے اس کا بہت بڑا کردار تھا 1978 میں جو خمینی نے چھوٹی کسیٹس بیچ کے کیا رہا اب ان لوگوں کو پتا ہے اس کا توڑ ان کے پاس ہے نہیں ہے نوجوان اس کا نوے منٹ کے اندر کا پروپاگینڈا نکال دے تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا بارہ اس پر مزید بات کریں کہ اپنا خاص خیال رکھیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ